اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور اس کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم مولاِ قل دنائے سبو الختم الرسول امام الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ مقصہ میں حدیعہِ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہای تھی واجب الاحترام میرے مسلکِ حق کے تمام معزز علمائی کرام اور مہمانانِ قرامی اور معزز حاضرین و سامعین آج کی یہ سلانہ مفلِ پاک جس میں میں اور آپ حضرات حاضر ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول فرمائے ہمارے بائی موسم دوست مجہدِ اللہ سنت حضرتِ اللہ مولانا قاری محمد اکرم رضا صاحب اور آپ کے تمام رفاقہ بڑی محبت کے ساتھ اس محفل کو سجاتے ہیں اور مجھے قبلہ قاری صاحب نے حکم فرمایا کہ کچھ گفتگو بھی کرنی ہے تو محفل کی مناسبت سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے خطبہ کے دوران جو آیتِ مقصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی یہ مشہورِ زمانہ آیتِ مبارکہ ہے میلاد منانے والے میلاد سجانے والے جنڈیاں لگانے والے اس آیت کو بچے بھی پڑھتے ہیں جوان بھی پڑھتے ہیں اور بڑے بھی پڑھتے ہیں ہر آدمی کو یہ آیتِ مقصہ یاد ہے جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَاكَ ذِكْرَك بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر سبحان اللہﷺ آیت وہ جو آپ نے بارہ دفعہ پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے لیکن آج میں اس آیت کا جو پسے منظر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس امید پر کہ آج کا لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ جتنا بھی جشن کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی جشن اور بڑھتا جاتا ہے اگر اس آیت کا پس منظر سنو تو پھر اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ دبنے والا نہیں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی مفہوم کو اپنے شیر کی شکل میں قوم کو سنایا تھا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا سب آداد تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے کا کبھی چرچہ دے رہا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کی روشی میں قوم کو خطبق دیا اور نبی پاک کے دشمنوں کو کہا دشمنوں تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا پر میرے نبی کا نام دن بہ دن بڑھتا جائے گا اب سرح آؤ بلاد تمہید جو بات میں رس کرنا چاہ رہا ہوں میرے اور آپ کے رحمت اللہ علیہ امین آقا کی ولادت بات سعادت ہوئی مکہ شہر میں کس شہر میں سب بولو موسم ٹھنڈا ضرور ہے لیکن بات بڑی پیاری کس شہر میں ہوئی اب مکہ شہر میں ولادت ہوئی وہیں پہ حضور نے بچپن گزارا وہیں پہ جوانی گزاری حتی کہ آپ کی عمر مبارک ہو جاتی ہے چالیس سال کتنے سال اب یہ چالیس سال کی عمر کبھی گھر میں کبھی غار میں کبھی سہنِ کعبہ میں کبھی تجارت کرتے ہوئے کبھی تاجدارِ صداقت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کبھی تاجدارِ صداقت کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چالیس سال کی عمر مبارک گدر جاتی غارِ حیرہ میں میرے آقا علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ جا کر میرے محبوب کو کہہ دو آقا جس پیغام کے لئے دنیا میں بھیجا ہے اب غار سے نکلو اور لوگوں کو پیغام دو یا اللہ کس بات کا فرمائے محبوب یہ مکہ والے تجھے تو مانتے ہی ہیں یہ مکہ والے تجھے تو مانتے ہی ہیں اب ان مکہ والوں کو بھلا اور مجھے بھی منوا کہہ دو نا سبحانہ علیہ بات سمجھنا بات بڑی پیاری دیکھو نو حضور کو تو مکہ والے مانتے ہی تھے نا وہ امین بھی مانتے ہیں صادق بھی مانتے ہیں سونا بھی مانتے ہیں رحیم بھی مانتے ہیں کریم بھی مانتے ہیں مہربان بھی مانتے ہیں شفیق بھی مانتے ہیں ساری شانو کو مانتے ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے تو مانتے ہیں اب ان کو بتا نا کہ مجھے بنانے والا بھی کوئی ہے او سرہ اس کو بھی مانو عرض کیا یا اللہ کیسے ملاؤں اور کیسے منماؤں فرمائے سرہ صفحہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کر اعلان کرو اور مشیقین مکہ کو آواز دو اب رویت آپ نے بارہ علماء سے سنی میرے اور آپ کے رحمت علی العالمین صفحہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاتی اور با واسے بولاند حضور نے مشیقین مکہ کو بولایا سارے دوڑے دوڑی آئے حضور کے آس پاس اب درمیان میں حضور تشریف رمائے اردہ گرد مکہ کے سردارانے قریج کھڑے جو ہی سارے آگے انہوں نے آ کر کہا اے محمد بن عبداللہ اب بتاؤ کہ ہمیں کیوں بلائے ہمارے بلانے کا کیا سبب ہے اب توجہ رکھنا اس جملے پر حضور نے بلائے اپنا آپ منوانے کے لئے یا رب کو منوانے کے لئے سب بولو اب ذرا دیکھنا انہوں نے کہا جی ہمیں بتاؤ کہ بلائے کیوں ہیں حضور نے فرمایا بلائے اس لئے ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں سبحان اللہ یہ بات بڑی دیر سے سمجھ دے ہو حضور نے فرمایا بلائے اس لئے ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیا حضور کو نہیں بتا کہ میں کون ہوں بھئی یار پتا کرنے تو ہم آئے ہیں کہ ہم کون ہیں حضور پتا کرنے نہیں آئے ساری کائنات کو پتے دینے کے لئے آئے پر پھر بھی جو حضور کا سوال ہے بتاؤ کہ میں کون ہوں اس میں سنیوں کے لئے ایک بہت بڑا پیگاہ ہوں حضور نے فرمایا بولو میں کون ہوں سب نے بیگ سبان ہو کر کہا اے محمد تم امین بھی ہو اور صادق بھی ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے صادق مانتے ہو مجھے صادق ہے بولو صادق مانتے ہو اور نے کہا جی کیوں نہیں ہم صادق آپ کو مانتی ہیں حضور نے ابھی بھی اب جس مقصد کے لئے بلائے اُدھر روخ نہیں کی جا بلکہ اپنا آپ اور منوانے کے لئے فرمایا مجھے صادق کہنے والو اگر میں کہوں کہ اس پہار کے پیچھے ایک دشمن فوج ہے جو تم پر حملہ عبر ہونے والی ہے کہ اب بین دیکھے میری زبان پر یقین کر جاؤ گے ابو اللہ بھی کھڑا ہے ابو جال کھڑا ہے عطبہ اور شہبہ کھڑا ہے سب نے بیگ سبان ہو کر جواب دیا اے محمد بن عبداللہ ہمیں پیچھے سے کوئی نظر آئے یا نہ آئے ہم سمجھیں گے کہ ہم اندے ہیں تم سچے ہو سبحان اللہ تم ہے سچے ہو اب یہاں پہ میں پھر آپ کو تھوڑا سا پھیرنا چاہ رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ بھلایا تو اے رب کو بنوانے کے لئے سبحان اللہ لوگ آپ لوگوں کو تانہ دیتے ہیں سواری سوئی راد نبی کے نعرے ہر وقت حضور کے نعرے ہر وقت حضور کی ذکر کی محفلے سے جاتے رہتے ہو دیواروں پہ بھی لکھا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے اور بینہ لکھاتے ہو محمد ہمارے بڑی شان والے اور تقریریں کہتے ہو محمد ہمارے بڑی شان والے سننی خدا کا ذکر محاصلہ کم کرتے ہیں اور حضور کا ذکر زیادہ کیوں کرتے ہیں ارے دشمن کے پیٹ میں درد پڑتا ہے کہ حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں ارے خدا کے بندوں ہم صبح و شام اس لیچے حضور کا ذکر کرتے ہیں کہ جاب تاک ارے مصباح کو نہیں مانا جائے گا خدا کو مانا ہی نہیں جا سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ بات یاد رکھنا جس نے حضور کو کچھ نہیں نہ سمجھا وہ خدا کو پھر کیا سمجھے گا سر سے لے کر پاؤں تلق تنویر ہی تنویر ہے موں سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچنی تو ہوگی دنیا مصباح کو دیکھ کر ارے وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے حضور نے اپنا آپ سامنے بیش کیا کہو ہے ابو جھال بول ابو لاب بول اطبع شعبہ بول کہ میں کون ہوں انہوں نے کہا جی آپ سچی ہیں آپ ہے حضور نے فرمائے میری زبان پر اتنا یقین کہ نصر آئے نہ آئے کیا تو ہم پھر بھی مانیں گے انہوں نے جو آگے سے جواب دیا انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ ارے جو ایک دن کسی کے ساتھ چلے اب پتہ چل جاتا ہے کھرا ہے یا کھوٹا ہے جھوٹا ہے یا سچا ہے ہم نے ایک دن نہیں دیکھا دو دن نہیں دیکھا ایک سال نہیں دیکھا چالیس سال کا عرصہ دیکھا ہم نے جاب بھی دیکھا محمد کی زبان پر سچی دیکھا ہے چالیس سال کا عرصہ دیکھا ہے اب توجہ رکھنا عدرات میرے نبی نے آگے سے جواب دی جا فرمایا مجھے مانتی ہو کہ میں سچا ہوں انہوں نے کہا کیا ہوں نہیں حضور نے فرمایا پھر مان جاؤ کہ سچا رب وہ ہے جسے سچا محمد سجدہ کرتا ہے اب کہو قولو لا الہ الا اللہ حضور نے اللہ کی توحید کا سبق دیا درست دیا کہا مجھے ماننے والوں صرف مجھے نہ مانو میرے وسیلے سے رب کو بھی مانو اب حضور کا یہ پیغام پتہ نہیں اس میں کیا ایٹم بمب تھا جو ہی حضور نے فرمایا مجھے ماننے والوں میرے رب کو بھی مانو سارے جتنے آئیوں اتنا تار تار کے دیکھنے لگے غصے میں سرخ لال اور کسی کو جرد نہیں جو میرے نبی کے سامنے بولے پھل ایک ازلی بعد وقت ابو لاب کھڑا تھا وہ بتمیز کو ساخانہ لہجے میں کہنے لگا تب بل لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹے ہمیں اس لئے یہ بلائے اب اس نے ہاتھوں کو پتے کیوں سے یہ ذکر کیا حضور نے اس لئے اس لئے اشارہ فرما رہے تھے وہ میرے نبی کا اس لئے اٹھنا ہاتھ آخر چمک دو رہا ہوگا جدھر جدھر اشارہ ہوتا رہا ہے کائنات ساری ناچ رہی ہوگی ابو لاب جالب ہونے جاتا اتنا سونا ہاتھ اور حضور کے ہاتھ کی بے عدوی کر بیٹھا اب توجہ فرمانا جوں ہی میرے نبی کے ہاتھ کی بے عدوی کی میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دی جا بلکہ پیار کے ساتھ نہ اس طرح آسمان کی طرف دیکھا بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے وہ ایک اشارہ تھا حضور نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا خدایا دیکھ رہے ہیں یا اللہ اس وقت کو دیکھ رہے ہیں مجھے تو صادق مانے امیر مانے سچا مانے پر جب میں نے تیری توحید کا طرح سی جا اس ظالم نے میرے ہاتھوں کی بے عدوی کی کہنے لگا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے اچوئی میرے نبی نے سوال کیا عرش کے رب نے کہا پیارے محبوب اب تم چھپ ہو جاؤ اب تم خموش ہو جاؤ اب یہ مسئلہ تمہارا نہیں محبوب یہ مسئلہ ہمارا ہے اب اس کا جواب عرش کا رب دے گا ابو اللہ کو رب نے جواب دے دیو تب دیدہ ابی لہ بیو وطاب اما اغنہ انہو مالہو وما قصاب اسیسلا نارنسا تلہاب اوامرہ اتوہو حمالتل حطاب افی جی دیہا اب لو محمد ساد اور میں دنیا کے ملعون انسان اوہ ہاتھ ٹوٹے تیرے تب دیدہ ابی لہ بیو وطاب ابو اللہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرا مال تیرے کام نہ آئے اور تجانہ میں تکیلا جائے اور تیری بیوی کے گلے میں بھی جال کی رسی ہو آپ پریشان ہو گئے یہ میں نے آیت بڑھی ہے نا صورت بڑھی ہے اور ذرا جلال سے بڑھی ہے آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں مولانا ذرا پیار سے پڑھ دیتے اوہ خدا کے بندے کوئی موقع ہوتا ہے پیار سے بولنے والا کوئی ہوتا ہے جلال سے بولنے والا اب کیا سمجھو رب جمال سے بول رہا ہوگا جب اس نے کہا کہ ماذا اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے تو رب آگے سے بڑے جمال سے بول رہا ہوگا نہیں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے اوہ یہ ایک موقع ہوتا ہے بولنے کا اس کی میں سادہ سی مثال بدے کیا دوں گا روز مر آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے کسی کو گالی دےنا تو جس کو گالی دی جاری ہے وہ آگے سے دس گالیوں دیتا ہے اور سادہ کہتا ہے مجھے گالی دینے والے تو تو مجھے نہیں جانتا میں تیرے جانتا ہوں میں تیرے باپ کو جانتا ہوں میں تیرے دادے کو جانتا ہوں میں تیرے خاندان کو جانتا ہوں اور میں تیرے گھر کو جانتا ہوں تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ بتمیدی کرتا ہے مجھے گالی دے رہے اور بلا تشویح اور بلا مثال اس نے تو ہاتھ کی بیادوی کی تو رب نے کام مل ہونا اور میرے مصفحہ کے ہاتھ تو خدا کے ہاتھ ہیں اور تجھے پتہ ہی کیا ہو ہاتھ ٹوٹے تو تیرے ٹوٹے اور تجاننا میں دھکے لا جائے اور تیری بیوی کے گلے میں جان کی رسی ہو دور سے کہہ دے رہا سبحان اللہ پورے خاندان کو ہی رکھ لیا جب بیوی آجے تو گھر سر آ جاتا ہے نا مال کو بھی رکھ لیا خاندان کو بھی رکھ لیا اور یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے میں ایک مسئلہ عرض کر دوں آج کال نا بعد انپڑ قسم کے لوگ خام خام کہتے ہیں جی نہیں دین میں اتنی سختی تو نہیں ہے نا کوئی اگر چھوٹی سی بات کر دے کالا قانون ہی کہہ دے تو اس کو مار دیا جائے اس کی جناب گردن اڑا دی جائے اس پر گولیاں چلا دی جائیں اگر کوئی حضور کی چھوٹی سی محاصلہ بید بھی کرے آخر وہ کلمہ پڑتا ہے اس کی تاڑی ہے اس کی دستار ہے اس کا جبہ ہے اس کی نمازی ہے وہ قرآن پڑتا ہے تھوڑا سا لحاد ہو جانا چاہیے اور خدا کے بندے تیرے باپ کا مسئلہ ہوتا کوئی نہ بولتا اور تیری ذات کا مسئلہ ہوتا کوئی نہ بولتا اور میری ذات کا مسئلہ ہوتا کوئی نہ بولتا پر جب بات آئے شانِ مصفحہ کی ارے جب بات آئے مقامِ مصفحہ کی ارے جب بات آئے نمو سے رسالت کی اگر کوئی میرے نبی پاک کے ارے نالین کی بھی دوہین کرتا ہے اس وقت عاشق خموش نہیں رہ سکتا عاشق رہ کہے گا ارے شاہ زمین پر تو رہے گا یا زمین پر عاشق رسول رہے گا یا رسول اللہ حق چاریہ اور اس پر میں ایک دوسری دلیل دینے لگو نتیجوں پر پڑھ کر دیکھو یہاں پر تو صورت نازل ہوئی ہے نا وہاں پر اسلام کا ایک گستاق تھا ولید بن مغیرہ اس نے ایک میرے نبی کا اے مہا صلی اللہ اس نے نہ ایک بیادوی کی کیا انکل مجنون کہنے لگا جی آپ تو مہا صلی اللہ مجنون ہیں آپ تو مہا صلی اللہ مجنون ہیں منافق کافر گستاق نے کہا رب نے آگے سے دس جواب دیئے کتنے نہیں آدمی بھی دس بورے سب بولو کتنے اور دس میں سے ایک سنا دیتا ہوں اور درہا نا دل کھول کر سینا کھول کر جواب سننا یہ دین میں اتنی سختی تو نہیں ہونی چاہیے اب دس جواب ہیں ان میں سے ایک دینے لگا ہوں عصبِ عجب نے حضور علیہ السلام کو مہا صلی اللہ مجنون کہا اللہ نے فرمایا محبوب یہ تجھے مجنون کہتا ہے تو تو خلقِ عظیم کا مالک ہے اور تجھے مجنون کہنے والا اطلیم باد ظالی کا سنیم اور سبا تجھے مجنون کہنے والا تو پکا حرام زیادہ ہے ہنی آپ کو ترس آنے لگا ہوگا بڑے ٹھنڈے ہو گھر بھیل گئے ہو اطلیم باد ظالی کا ظلیم فرمایا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ بڑی عجیب بات سنی بھی ہو اور امیر المجاہدین کا خطاب سننے کے لیے آیا ہو شیخ الحدیث صاحب کا خطاب سننے کے لیے آیا ہو اور حرام زیادہ کہہ تو بھی ڈر رہا ہو اطلیم باد ظالی کا ظلیم فرمایا یہ پکا اوہ یہ گاہ سمجھیں کہ یہ مسجد میں بیٹھے ہیں خدا کے کار میں بیٹھے ہیں میں کوئی آپ کے اخبار نہیں پڑھ رہا یا کوئی رسالہ نہیں اللہ کا قرآن ہے قرآن کے لفظ ہیں اطلیم باد ظالی کا ظنیم معبوب اس کی اصل میں فرق ہے اصل میں فرق ہے کیا مطلب اس کے باب کے بارے میں فرق ہے تو جیس کی اصل میں فرق ہو وہ کون ہوتا ہے صاحب بولو اب دیکھا معبوب کا مقام کیا ہے اس نے ایک بیعت بھی کی رب جواب دے رہے اب جو میں باد آگے عرص کرنے لگاؤنا یہ آپ کی سردی بھی دور کر دے گی اور دل باغ باغ ہو جائے گا اور ذرا ایمان اور دل کے گانوں سے سننا تفسیرِ کرتبی میں علامہ کرتبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی نا سورہ لہاب ابو لہاب کی بیوی کو پتا چلا کہ محمد بن عبداللہ پر جو قرآن آیا ہے اس قرآن میں پوری سورہ لہاب آگئی ہے جس میں رب نے مجھے بھی رگڑا دے دی ہے میرے سارے گھر کو رگڑا دے دی ہے اب عورت ذات تمہیں پتا ہے تھوڑی سی ذنی کمزور ہوتی ہے جو ہی اس نے سورہ مبارکہ سنی امام کرتبی فرماتی ہیں دوپیر کا وقت تھا غصے میں سرخ لال اور اپنے گھر کے سین سے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور چلا پڑی کہنے لگی محاصلہ میں یہ پتھر حضور علیہ السلام کو ماروں گی محاصلہ جس نے ہماری عطق کر دی ہماری بزی کر دی ہمارے محاصلہ میں ہمیں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا میں یہ پتھر لے کر جاؤں گی محمد عربی کو ماروں گی میں محاصلہ ختم کر دوں گی میں محاصلہ شہید کر دوں گی چلاتی ہوئی کالیاں محاصلہ دیتی ہوئی علامہ کرتبی فرماتی ہو حضور کی تلاش میں نکلی اپنے گھر سے وقت کون سا ہے دوپیر کا وقت کون سا ہے این اس وقت دوپیر کے وقت نہ میرے اور آپ کے رحمت علی العالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارِ غار و یارِ مزار سجد نسلی کے اکبر کے ساتھ سہنِ کعبہ میں بیٹھی ہیں اب وہ چلاتی ہوئی حضور کی تلاش میں نکلی ہاتھ میں پتھر ہے گلی گلی بکواس کرتی آ رہی ہے علامہ کرتبی فرماتے ہیں جو ہی تلاش کرتی کرتی سہنِ کعبہ میں پہنچی ارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو دو تھے پر اسے نظر ایک آنے لگا یہ پہلے آوالہ نوٹ کر تفسیرِ قرطبی تفسیرِ ساری عمر یاد رہے گا تفسیرِ قرطبی کا آوالہ دے رہا ہوں علامہ قرطبی نے اس کو نکل کیا بیٹھے دو نظر سجد نسلی کے اکبر نظر آ رہے ہیں حضور نظری سورج چمک رہا ہے سور جوبن پر ہے اور چلاتی ہوئی ادرا تو جو برمانہ ہاتھ میں پتھر ہے چلاتی ہوئی سینِ کعبہ میں آئی اور سینِ کعبہ میں آ کر سجنہ سی کے اکبر کے قریب آ کر بکواس کرتی ہوئی کہنے لگی سدیگ اگر آج تمہارا نبی مل جاتا میں نہ چھوڑتی آج اگر تیرا نبی مل جاتا میں پتھر مارتی ماد اللہ سارے پھوڑ دیتی کہنے لگی سدیگ بتانا تیرا نبی کدھر ہے تیرا نبی کدھر ہے سدیگ نے کہا اکل کی اندیگ گندی ارے میرا نبی تو میرے پاس ہے سبحان اللہ دور سے کہا دو نا سبحان اللہ میرا نبی تو میرے میرا نبی تو میرے کہتی ہے کدھر ہے کدھر ہے نظر نہیں آرہا کدھر ہے آج بھی سارا جگڑا یہ ہی نہیں ذرا گھوڑ کر رہی ہو نا مضمون کی طرف آج بھی جگڑا یہ کدھر ہے کدھر ہے دکھائی نہیں دیتا ہم کہتی ہیں اکل کے اندو دوپیر کا وقت ہے نظر نہیں آیا دوپیر کے وقت نظر ہے کہتی ہے کدھر ہے تیرا نبی کدھر ہے کدھر دیکھو نہ صحیfe override میرا نبی تو میرے پاس ہے میرا نبی تو میرے بلکہ صحیخ merc product اکبر نے کہا اکل کی اندی گندی تو کہتی ہے نبی کدھر ہے ائے اکل کی اندی وہ بھی کوئی مومن ہے جس کے پاس نبی نہ ہو ائے مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس نبی ہوتا ہے پر دوپیر کو بھی نظر ہے دوپیر کو بھی نظر ہے اور اخضائزِ کبرہ میں یہ تو دوپیر کا وقت ہے نا واقعہ حجرت اٹھا کر دیکھو واقعہ حجرت کی رات ہے جب ابو لاب ابو جال سارینڈ کبری نے حضور علیہ السلام کے گھر کا معاصرہ کر لیا اس امید پر کہ آج ہم محمد یعربی کو معاصلہ نہیں چھوڑیں گی ہم محمد یعربی کو معاصلہ شہید کر دیں گے عرب کے بڑے بڑے جنگ جو نوجوان حصور کے گھر کی طرح آس بات سون انہیں کھڑے کیجئے ساتھ آج بات اور قام مکمل کر کے جائیں گے پر تفسیروں میں آتا ہے جب رات کا پچھلا پیر ہوا ننگی تلواریں چمک رہی ہیں اللہ نے فرمایا سونے محبوب تم اٹھو دروازے سے نکلو صدی کے پاس جاؤ اور علی کو اپنے بسر پہ بھیج دو تم نکلو نبی پاک کو فرمایا تمہیں دروازے سے نکلو یا اللہ ننگی تلواروں والے کھڑے دشمن کھڑی ہیں دشمن ننگی تلواریں لے کر کھڑی ہیں آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھ رہے ہیں آب آدھائی سونے سوری آسی پڑھتا جا دروازے سے نکلتا جا آج پتا چلے گا عرب کی تلوار چلتی ہے یا اس نے مصفحہ کا بار چلتا ہے حضور جا رہے ہیں مولا علی پاک ہے سب بھولو مولا علی پاک ہے نہ نبی کے جانے کا پتا چلا نہ علی کے اگر آدھائی آلہ سنت کا کیجے کی جان نرس کر رہا ہوں تو جو برمانا نہ نبی کے جانے کا پتا چلا نہ علی کے ہمیں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پھر مولانا آج بھی کہتے ہیں جی نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا ہمیں نے کہا مولانا اوے ابھی تک تو تمہیں علی نظر نہیں آیا نبی کیسے نظر آئے گا ابھی تک علی نظر سوری رات نا تلوارے لے کر گھڑے رہے جب صبح کا وقت ہوا ایک دوسرے کو کہنے لگے لگتا ہے ڈر گیا ہے آج نہیں نکلے گا پہلے تو روزانہ سینے کعبہ میں جایا کرتے تھے نا نماعت پڑھنے کے لئے آج نہیں نکلیں گے آج نہیں پہلے نکلیں گے ڈر گے ڈر گے ڈر گے ہم نے کہا سالموں اس نبی کا تو غلام کوئی نہیں ڈرتا آقا کیسے ڈرے گا ہے غلاموں کو ڈر جی نہیں پک کر لے نا غلاموں کو ہے ڈر غلاموں کو ہے ڈر بس یہ زور سے کہہ دو غلاموں کو ڈر غلاموں کو ڈر غلام نہ ڈنڈے سے ڈرتے ہیں نہ پڑھنے بم سے ڈرتے ہیں نہ وہ کسی اور سزا سے ڈرتے ہیں اگر غلام ڈرنے والا ہوتا تو غازی تختہ دار میں جا کے نہ کہتا یا رسول اللہ تیرے جارے والوں کی خیروں کو نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت لبائی 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 اب ادرات حجر فرمانہ ساری رات کھڑے رہے ساری رات دروازے پہ کھڑے ہیں جب صبح کا وقت ہوا نا کہنے لگے آج نہیں نکلے گا اندر چھلانگیں لگاؤ اندر داخل ہو جاؤ سارے دشمن اندر آئے نا دور سے جب دیکھا نبی لگتا ہے جب قریب آئے دیکھا یہ تو علی لگتا ہے اب عشق والے جملے کی قیمت بائیں گے کہ یہ کیا جملہ میں بہور رہا ہوں دور سے دیکھا نبی قریب آئے تو کیا فنا اتنا تو ہو جاؤں آقا میں تیری ذاتے علی میں جو مجھے دیکھے اس کو تیرا دیدار ہو جائے مولا علی پاک کا وہ سونا لیٹنا انداز ایسا تھا دور سے دیکھا تو نبی قریب آئے تو علی سرانے آ کر کھڑے ہو کر مولا علی پاک کو جگایا کہا علی نبی کدھر ہے یا تم ادھر ہی بیٹھے ہو نا میں کافی دیر سے بیٹھے دیکھ رہا ہوں ہمارے سنیوں کو پتہ نہیں کیا مرض ہے کہ جب بولنے کا موقع آتا ہے بولتے کیا ہونے وہ زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کہلوا کر آپ کو تنگ کرنا مقصود نہیں ہوتا مسئلہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے آخر کتنی دیر سے بیٹھے ہو تھنڈی رات ہے آخر کوئی تو مسئلہ سمجھو حضرت علی کو جو کہا نبی کدھر ہے اب یہاں پہ اگر آپ نے میرے جملے کی قیمت نہ پائی تو میں سمجھوں گا سارے سوئے ہوئے ہو علی پاک کے لیے بہت بڑا امتحان ہے اگر فرماتے ہیں کہ نبی غار سور کی طرف گئے ہیں صدیقی بھی ساتھ ساتھ ہے تو یہ نبی کا راز کھلتا ہے اور اگر فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ کوئی نہیں تو یہ چوٹھ بنتا ہے سچا غلام نہ راز کھولتا ہے نہ کبھی زبان پہ چوٹھ بولتا ہے دور سے بولو سبحان اللہ ہمارے سٹیج کی زینت فخر و سعداد پیر طریقت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکات ملالی آپ زینت بنے اللہ ان کی عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے ادراتو جو اے جو بات عرض کر رہا ہوں اب کافروں نے کہا علی بتاؤ نہ نبی کدھر ہے اب علی کے لیے امتحان ہے اگر کہتے مجھے پتہ کوئی نہیں یہ جوٹھ بنتا ہے علی جوٹھ بولنے والا اگر راز کھول دیتے تو سچا غلام ان آقا کا راز کھول دا تو پھر سوچو نا علی کون سا جواب دیں گے اگر میرے لیے جواب مشکل ہوگا آپ کے لیے مشکل ہوگا پر علی علی ہے علی نہیں نہیں ایک بار علی کا نام لو نیند بھی بھاگے کی بوڑے بھی جوان ہو جائیں گے علی اوہ محبت سے بولو علی علی ہے کلسارِ معرفت کی شکفتہ قلی ہے رازدارِ خفی چلی ہے قوام دینے کی ہر ہر قلی ہے جدر دیکھو حضر علی علی مولا علی پاک کی کیا آئی بات علی پاک نے جو جواب دیا سونے کے گلم سے لکھنے والا توجہ برمانا کافروں نے کہا علی نبی کدھر ہے علی نے کہا میں تو سو رہا تھا تم جاگ رہے تھے آپ کی بلا جانے کتنی بڑی بات ہوگی گاڑی جب لہور پہنچ جاتی ہے پھر آپ کو سمجھاتی مولا علی پاک نے کہا میں تو سو رہا تھا تمہیں کیسا پیارا جواب ہے علی کے جواب پر کہہ دو سبحان اللہ مولا علی ہے نا علی وہ ایک مشہور بات ہے مولا علی پاک ایک دن مسجد میں جا رہے ہیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لئے تو اس وقت نا یہودیوں نے سادش کی آج جب علی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جائے نا تو ایسا سوال کرنا کہ علی جواب دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں جماعت ہو جائے گی ہم شور مچا دیں گے کہ علی بھی اور جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتا یہودیوں نے کی سادش راستے میں کڑی ہو گئے سامنے سے مولا علی پاک آ رہے ہیں چہرہ دیکھنا یہودیوں کا اتقو فراست المومن یہ تو عام مومن کی شان ہے مولا علی تو مومنوں کی جان ہے دور سے پڑھ گئے کہ یہ کون سا سوال لے کر کریں کہ آپ بچوں بولو ہمیں دیتا ہوں جواب انہوں نے کہا علی ہم کھڑے ہیں تمہارے پاس بڑا علم ہے ایک سوال کا جواب چاہیے مولا علی نے کہا کون سا سوال ہے جواب دیتا ہے انہوں نے کہا جناب یہ بتاؤ کون سے جانور بچے دیتی ہیں کون سے جانور انڈے دیتی ہیں ان کا ذہن تھا مولا علی گنتے جائیں کہ وہلاں بھی بچے دیتا ہے وہلاں بھی بچے دیتا ہے وہلاں بھی بچے دیتا ہے وہلاں انڈے دیتا ہے وہلاں انڈے دیتا ہے اتنی گنتی کرتے جائیں کہ جماعت ہو جائے گی مولا علی نے کہا پھر بولو سوال کیا ہے کہنے لگے بتاؤ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں فرمائے جن کے کان باہر ہوں اب وہ بچے دیتے ہیں جن کے اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں مولا علی باغ نے جواب دیا سارے ہنس پڑھے آپ نے فرمایا تم ایسا کرو تم یہاں پہ گندی کرو میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں کوئی رہ گی تو پھر پوچھ لے علی کہا جناب علی باغ جگہ بتاؤنا نبی کدھر ہے فرمایا میں تو سو رہا تھا تمہیں اب اندر باہر آگے ایک دوسرے پرنا فورا چڑھائی کرنے لگے اوہ تو سو رہا تھا اس نے کہا نہیں مجھے تو فلان بھد کی قسم میں جاگ رہا تھا تو سو رہا تھا اب ایک دوسرے کے سامنے تلواریں اٹھا کر کھڑے تو سو رہا تھا حریم کبریات سے صدای ظالم اوہ سو نہیں رہے تھے تمہاری کسمت مو رہی تھی دور سے بولو ادراتو جو فرمانہ میں پیغام اور نکتہ کھولنے لگاؤں ادھر سہنِ کعبہ میں دوپیر کا وقت پر میرا نبی نظر ہے دوپیر کا وقت پر میرا نبی نظر ہے اور ادھر راک کا وقت پر میرا نبی نظر ہے اب یہ مسئلہ اگر سمجھ آ جائے نا سر کلم بھی ہو جائے تو کوئی عقیدہ سنت نہیں چھوڑے گا آج بھی یہی جگڑ ہے جن نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا جشن مناتی ہو جنیاں لگاتی ہو جنائے ہم جسم تو منائے پر نظر تو آئے نا ہم جنیاں لگائیں پر نظر تو آئے چراغان کریں ہم نظر تو آئے ہمیں نظر ہی نہیں آتا میں نے کہا مولانا ذرا سوچو تو صحیح پرانی تریف میں تمہیں ہمارا نبی نظر آیا ہو کہتے ہیں نا نا ہمیں تو نظر نہیں آیا میں نے کہا تمہارے کسی بڑے کو نظر آیا ہو کہتے ہیں نانا ہمارے کسی بڑے کو نظر نہیں آیا میں نے کہا تمہارے کسی خطیب کو نظر آیا ہو کہتے ہیں خطیب کو نظر نہیں آیا میں نے کہا تمہارے کسی مفسر کو نظر آیا ہو کہتے ہیں مفسر کو نظر نہیں آیا اگر ہماروں کو نظر آتا ہم بھی جشن مناتے ہیں ہم بھی جنیاں لگاتے میں نے کہا مولانا تمہارے بڑوں کو تو نظر نہ آیا پر ہمارے مہر علی کو تو نظر آیا ہے ہندوالوالی کو دو نظر آیا ہے علم الدین کو دو نظر آیا ہے وغازی ممتاز کابی کو دو نظر آیا ہے لبیک 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 بلان دوا سے لبیک لبیک از رات تو جو فرمانا یہ مسئلہ بڑا پیارا مسئلہ ہے دوپیر کے وقت میرا نبی نظر ہے اور یار اس جملے کو بار بار بولو سینے میں ٹھنڈ پڑے گی دوپیر کا وقت ہے پر کسی دشمن کو نظر ہے اور ادھر رات کا وقت ہے جاگ رہے ہیں دروازے پہ کھڑی ہیں پر میرا نبی نظر ہے اور پھر مسئلہ کیا ہے قرآن و حدیث پڑھو تو مسئلہ کھلے گا ہم نے کہا یا اللہ یہ مسئلہ نہیں سمجھا رہا کہ دوپیر کو نظر نہ آئے رات کو نظر نہ آئے آخر معاملہ کیا ہے حریمِ کبریات سے صدائی سنیوں ارے انداد حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لکبی ہو تو پڑھائے نہیں جاتے ابو جان جیسو کو مصطفیٰ دکھائے نہیں جاتے آج بھی نظر آئے گا ستیقی اکبر کے غلام کو نظر آئے گا پتھر آدھو نہیں چھوڑوں گی نہیں چھوڑوں گی کدھر ہے صدیق بتا آنا کدھر ہے صدیق سر پہ سو قرآن بھی رکھ لیتے اس نے مان جانا تھا اے سو قرآن سر پہ رکھ کر فرماتے کہ میرے پاس اس نے ماننا تھا تو آج اس کی نسل کیسے مانے گی آج تو پردوں پر پردہ آ گیا ہے آج تو وہ پردہ اٹھانے کے لیے دیکھنے کے لیے سولی پہ جانا پڑتا ہے اگر نظر نہ آتا تو غادی مسکراتا ہوا تختہ دار پہ کیوں جاتا تم تاریخ پڑھو بات لمبی ہو جائے گی جو بات عرص کرنا چاہ رہا آج بھی نظر آتا ہے جب غادی علمتین شہید کو ہمیہ مالی کی کارل کوٹھی میں جب تختہ دار پہ چڑھایا جانے لگا جلاد آگے آیا آپ کے ہاتھ باندھنے لگا غادی صاحب مسکراتا کر جلاد کو کہنے لگے پاگل یہ کیا کر رہے اے یہ کیا کر رہے کہنے لگا آدرت بس یہ مجبوری ہے فرمائے پھر بھی کیا کر رہے کیوں میری آتھوں کو باندھ رہے کیوں میری ٹانگوں کو باندھ رہے کہنے لگا اس لیے کہ تم تڑپو نہ غادی صاحب مسکراتا کر کہنے لگے ظالم تڑپنے والے آور ہیں مسکرانے والے آور ہیں اس نے کہا جناب بڑے بڑے جوانوں بڑے بڑے بہادروں کی بہادی تختہ دار پہ خاک میں مل جاتی ہے بڑے بڑے چری جوان ان کی جوانی چاہتی رہتی ہے اوہ خاصل مدیر جب تختہ دار پہ چڑھے گا موت کا پھندہ آئے گا تو پھر تم بھی تڑپے گا غادی صاحب جلال میں آ کر برمانے لگے جلاد اے کمینے آدمی اوہ تڑپتے وہ ہیں جنہیں تُو تختہ دار پہ چڑھتا ہے اور جو شوق سے چڑھتی ہیں وہ تڑپتے نہیں ہیں جلاد کہنے لگا جناب بڑے بڑے جوان دیکھے بڑی بڑی باتیں کرتے پر یہاں پہ جب تختہ دار پہ چڑھتے ہیں تو وہ تڑپنے لگتے ہیں تڑپنے لگتے ہیں غادی صاحب نے ایک بڑا پیارا جواب دیا فرمایا چلاد سون تُو آج تختہ دار پہ ارے ڈاکوں کو چڑھتا رہا فاسقوں فاجروں کو چڑھتا رہا ارے تختہ دار پہ قاتلوں کو چڑھتا رہا ارے آئے تک تُو نے کسی آج کے رسول کو تختہ دار پہ نہیں چڑھایا وہ تجھے پتہ ہی کیا ہو عشقِ رسول میں مرنے کا مزا کیا ہے عشقِ رسول میں جان دینے کا لطف کیا ہے عشقِ رسول میں بندہ موت کا ارے قلے میں پڑ جانے کا لطف کیا ہے اس نے کہا قادی صاحب درہ لطف تو بیان کرو وہ سرور تو بیان کرو قادی علمتین کی یہ بات رائے محمد کمال نے لکھی قادی صاحب نے کہا چلات ارے میں دونوں منصروں کو دیکھ رہا ہوں وہ تیرے ہاتھ میں اب موت کا پھندہ بھی دیکھ رہا ہوں اپنے قریمہ کا کیاتھ میں بھولوں کیا ہار بھی دیکھ رہا ہوں کہا تجھے پتہ ہی کیا ہو جب تم موت کا پھندہ ڈالے گا میرا نبی میرے گلے میں پھولوں کو حال ڈالے گا اسی کو کہتی ہے موت یا رب بار بار ایسی موت آئے ملک الموت میں موت تو نہیں جڑتا جو کچھ کھیڑنا ہی کھیڑ دا ون جامی پر تینوں تیری پر وادسہ وادسہ ایک میری بھی مراد رنگ جامی ہر روح لہک جسم اُلے میری پس جاندہ جاندہ مدینے بھی چلنگ جامی آج بھی لوگ ایران ہیں کیا ہوا قادی ممتاعت قادری جب تک تو اے دار پہ جا رہا تھا تو مسکرا کیوں رہا تھا ارے جب تک تو اے دار پہ گیا تو دوڑ کے کیوں چڑھا ہم نے کہا پوچھ او نا نو جنہ پیتی ہے پوچھ او نا نو جنہ جنہ عدوشکاری توڑ دیتی جہی نیتی جہی نا نیتی از رات بات لمبی ہو جائے گی جو مسرح میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سورہ لہب نازل ہو گئی سارا عرب دشمن ہو گیا جتنے اپنے تھے بگانے ہو گئے راستے میں کانٹے بچھانے لگے اور سورہ علیہ السلام کے راستے میں گڑے کھوڑنے لگے اور اسی دوران کبھی اس محلے میٹنگ کبھی اس محلے میٹنگ کبھی ادھر اجراس کبھی ادھر اجراس کبھی ادھر اجراس اجنڈہ صرف ہے پتے گیا اے کچھ کر لو یہ سونا اتنا ہے جو دیکھتا ہے اسی کا اگر ہم نہ رکا ہم نے تو پھر ہمارا نام نہیں چلے گا اسی کا نام چلے گا اور یہ کل کا یتیم بچا ہے دیکھو نا دنیا گیت گا رہی جو ہو جاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے صبح و شام رات ابو لاب ابو جالینڈ کو پھنی سارے جگہ جگہ میٹنگ کاریاد تو جو فرمانا جب سارا عرب دشمن تھا انجنڈہ جنڈہ صرف ایک تھا کہ نبی کا نام میٹ جائے نبی کا کام میٹ جائے نبی کا ذکر میٹ جائے جب سارا عرب دشمن تھا عرش کے راب نے کہا جبریل چاہ میرے معبوب کو پیغام دے دے وہ سوا پریشان نہیں ہونا خمقین نہیں ہونا یہ تیرے ذکر کو مٹھانا چاہ رہے ہیں تیرے ذکر کو روکنا چاہ رہے ہیں اور میں وارفانہ لاکہ سے کر رہا اور سونے تیرے ذکر کو دو رب نے بلاد کر دیا ہے تیرے ذکر کو دو رب نے ابھی میں نے آئے صرف پڑھی ہے جب ترجمہ کروں گا نا ترجمہ پھر میرا پیچھے والا سارا مضمون آپ کی سمجھ میں آئے گا اس آیت کا پہلے لفظ کون سا ہے بولو چلو جو جاگ رہے ہو وہ بولو یا نگییں ہی ملے گی نا آخر وارفانہ قرآن ہی بڑھ رہے ہونا پہلا لفظ کیا ہے وارفانہ کا مطلب سنجنا علماء سے پوچھو یہ جو وارفانہ ہے نا یہ ماضی متلق ہے یہ کیا ہے ماضی سب بولو ماضی اب آپ کہیں بابے یہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ گکھیر کا نام ہے علوے کا نام ہے ماضی متلق کیا شیع ہوتی ہے اب یہ ماضیاں بھی سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ مدرسوں میں جانے ہی پڑتا ہے پر اتنا مسئلہ تو جانتی ہو زمانے کتنی قسم ہیں یہ دیکھ کر بھی نہیں پتا جا رہا یہ وہ ٹیٹو والی بات ہے وہ کہیں آئے نا کوئی ماسٹر کیا کسی سکول میں امتحان لینے کے لیے ادھر اس نے کچھ سوال کرنے تھے بچوں سے درخت کو کیا کہتے ہیں یا فلان کو کیا کہتے ہیں بعد سے آیا نا امتحان لینے کے لیے تو ایک بچہ سامنے کھڑا کیا جو اس کا استاد تھا وہ بھی سادھ ہی کھڑا امتحان لینے والے کے ساتھ اس سوال کرنے والے نے سوال کیا جس کا مانہ تھا پیٹ کہ یہ کس کو کہتے ہیں اس کا جواب تو بندہ تھا پیٹ کو اس کو جواب نہیں آرہا تھا پیچھے جو پڑھانے والا تھا وہ کھڑا تھا اسے اس کو پتا تھا میری بزدی ہو رہی ہے وہ کہنے لگا اشارہ کیا نا اس نے پوچھا ہاں کہنے لگا ٹیٹ ٹیٹ یہ بھی میں پوچھ رہا ہوں کہ زمانے کدنی قسم ہیں صاحب بولو کون کون سا ماضی حال مستقبل سب سے پہلے کیا ہے ماضی اب ماضی میں بھی آگے تین ماضیاں ہیں ایک ماضی قریب ایک ماضی بائید ایک ماضی مطلق ماضی قریب کا معنی کیا ہے ہے گدرا ہوا زمانہ پر قریب کا ماضی بائید کا معنی کیا ہے گدرا ہوا پارے دور کا اور ماضی مطلق کا معنی پتے کیا ہے کہ اس وقت سے لے کر پہلے جتنے سال گدرے جتنی صدیوں گدری جتنے میٹ گدرے جتنے سینکڑ گدرے جتنے لمحے گدرے وہ سارے ماضی مطلق میں آ جاتے ہیں اب سینے میں ٹھنڈ بڑے گی یہ جملہ سن کر جب رب نے مصطفیٰ کے ذکر کی بولندی کا ذکر کی جا تو پہلے معصی مطلق کا ذکر بولا اور میں وارفانہ وہ سبا یہ تیرے دشمان یہ آج تیرا ذکر بند کرنا چاہ رہے ہیں یہ تیرا آج ذکر مٹانا چاہ رہے ہیں اور میں وارفانہ وہ سبا ابھی تک ان میں سے کوئی آیا بھی نہیں تھا ابھی تُو نے پتروں کو کلمہ پڑھا ہایا نہیں تھا ابھی درختوں سے سجدے کروائے نہیں تھے وہ سبا تیرے آنے سے پہلے ہی رب نے تیرا ذکر بولا تکا دیا تھا ابھی بھی مسئلہ نہیں نا سمجھے تو پھر سمجھو ذرا اب میں مضمون بلکل قریب لا رہا ہوں بلکل قریب سمیٹھنے والا ہوں مادی مطلق کا مانا پہ دے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے نا نام کماتا ہے پہلے اس کو کچھ نہ پوچھے کرنا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے پوچھے مس میں مثال دیتا ہوں ہمارا وزیری آدم کون ہے یار نام رول نہیں رہا باتا خدا کے گار میں بیٹھے ہو باہر ہوتے تو پھر جو غادی صاحب کا قاتل ہو اس پر نامی لے تو اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے بہر ہر بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہمارا وزیری آدم کون ہے بچے بھی جانتی ہیں جوان بھی جانتی ہیں بوڑے بھی جانتی ہیں آج پوری دنیا میں اس کا تذکرہ ہے نا کیا اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کہیں آپ نے بڑوں سے سنا ہے کہ کسی نے سنا ہو کہ شریف خاندان میں ایک نماز آئے گا سر پہ بال کوئی نہ ہو گا کبھی بجلی بند کرے گا کبھی quiénس بند کرے گا کبھی پانی بند کرے گا کبھی غادی صاحبے ظلم کرے گا کبھی علما پر ظلم کرے گا کبھی صلحہ پر ظلم کرے گا کبھی یہ کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا کیا اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا چرچہ تھا یار برو میں صحیح پر ہے تو صحیح نہ چرچا نشریف تو نہ گو ساتھ پلید لگا لو پھر ادرا تو جو فرمانا جو مسئلہ رس کر رہا ہوں مسئلہ درہ سمجھنا ہمارا وزیر آدم کو اس کا پوری دنیا میں نام ہے بدنامین میں نام ہے اچھا نام نہیں ہے یہ میں پھر بات کر رہا ہوں پھر مسئلہ سمجھنا نام تو ہے نا نام چاہ رہا ہے پھر پہلے پیتا ہوا پہلے سکول بڑھا پہلے میند کی ایم پی اے بنا ایم اے نے بنا پھر جا کر وزیر آدم بنا گویا جو بھی آتا ہے جس کا نام چلتا ہے پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے پر میرے نبی کا ذکر سننے والو اوہ سرائی ساتھ پہ غور کرو وارا فانا رب برماتا ہے دنیا والو ارے جو بھی آتا ہے آنے کے بعد نام چلتا ہے میرا مصباہ اتنی شانو والا ابھی ولادت نہیں ہوئی ابھی دنیا میں آیا نہیں ابھی پتروں کو کلمہ پڑھایا نہیں ابھی دوشمن بھی کوئی آیا نہیں غورا فانا ہم نے مصباہ کا ذکر پہلے بھی بلان کر دیا ہے جا نبی سجد مرشدی یا نبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ادرات ہو جو فرمانا ہمیں آیت کا مفہوم جو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ادرات ہو جو فرمانا ہمیں آیت کا مفہوم جو ترجمہ رس کر رہا ہوں اب اس آیت کا اطراہ مفہوم ترہ دل اور ایمان کے کنو سے سن لینا یہ ورفانہ یہ رب وعدہ کر رہا ہے یہ سنی وعدہ کر رہا ہے سب بولو تو پھر مجھے کہنے دیجی نا اقل ہوتی تو خدا سے لڑائی یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھا نا تیرا ہم کہتے ہیں مولانا ہوش کے ناخل لو جو کہتے ہیں ملاد بے پابندی لگو ملاد بلا بند کر دو چراغہ بند کر دو جنڈیاں بند کر دو ملاد چھوڑ دو ہم کہتے ہیں وہ بے نیاد ہے قادرِ مطلق ہے ابابیلوں سے آتھی مروا سکتا ہے وہ ابابیلوں سے نبی کا ملاد بھی منوا سکتا ہے اور اس نے کرم کیا سنی اور تم کو قبول کیا ہوا ہے کہ جنڈیاں لگائیں تو سنی چراغہ کریں تو سنی نبی کے نعرے لگائیں تو سنی اور نبی کی غلامی میں تختہ دار میں جائیں تو سنی زور سے کہتے ہیں یا سبحان اللہ یہ سنی کو رب نے قبول کیا ہوا ہے یہ سنی کی خوشکی سمدھی ہے سنی کی سعادت مندی ہے کہ رب نے محبوب کے ذکر کے لیے مجھے اور تجھے قبول کیا ہوا ہے دوڑ سے کہتے ہیں سبحان اللہ دیکھو نا رب محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر ہے بند کر دیا اور یا دیکھ لے نا ایک انسے کا فرق ہے باندھی یا بولاندے ایک انسے کا فرق لگے نا تو بڑی دور جاتا ہے بڑی دور جاتا ہے وہ لہر گاڑی ہیں نا بیس نمبر بائیس نمبر انیس نمبر کینی میں سے کیا نا جا کر بیس والی گاڑی پہ بیٹھنا تھا کبھی دیر بیٹھا رہا بیس والی نہ آئی انیس والی آگی کہنے لگا کوئی بات نہیں قریب قریب ہوں گے نا انیس اور بیس میں کیا فرق ہے بیس والی نے ادھر جانا ہے انیس والی نے ادھر جانا ہے وہ انیس میں بیٹھا ادھر جڑا گیا منظر سے اور دور ہو گیا جا کر کہنے لگا جناب بتاؤ میں نے فلان کاری جانا ہے اس نے کہا گار نہ جاؤ مینتل اسپطال جاؤ اس لیے کہ تمہیں ان سے کہا فرق لگا ودرات یہ مضمون بڑا لمبا ہے میں پھر کہوں گا ان لوگوں کے سامنے خدا کے لیے باز آ جاؤ ورنہ جب فرق لگے نا فرق تو مار بھی پڑتی وہ منڈی پہدین کے پاس ہے نا کٹھیالہ شیخہ اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے قدر شریف وہ پشاور سے کوئی بٹھان آیا تھا نا انہی میں سے اگر کوئی بٹھان بیٹھا ہے مادرت کے ساتھ آپ تو سارے سننی ہیں اور ہر کے رسول ہو نا انہی میں سے آیا وہ کٹھیالہ چوک پہ اترا بائی جانی در آو اس نے کہا ہاں کیا بات ہے کہنے لگا میں نے کدر جانا ہے میں نے کدر جانا ہے اس نے زور سے تماشا مارا اوہ ظالم جانا تو نہیں ہے کوئی سا موئی سے ہے اللہ کی قسم میں نے کدر جانا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا قسم میں کدر جانا ہے ایک اور جاتا ہے اس نے کہا جگڑ کیوں رہی ہو اس نے کہا یار میں نے کدر جانا ہے یہ مجھے مارتا ہے وہ سیانہ آدمی تھا اس نے کہا یار نا اس بیچارے کو مارو اس کو ایک انسے کا فرق لگا ہوا ہے لگا ہاں اللہ کی قسم جدر یہ وہ رہے میں نے ادھر ہی جانا ہے اوہ خدا کے بندے منظر پر بدو پہنچا پر چھتر کھا کر پہنچا ہم کہتے ہیں بعد آجاؤ بعد آجاؤ سنیوں سے نہ جگڑو کبھی سنیوں پر پبندیاں لگا رہے ہیں سنیوں پر پرچے کار رہے ہیں کبھی سنیوں پر ترہ ترہ کے ارے ارسامات لگاتے ہیں یہ شرق کار رہے ہیں بیدت کار رہے ہیں یہ کیا کار رہے ہیں یہ جنڈیاں لگانا شرق ہے یہ چراغاں کرنا شرق ہے چھوڑ دو چراغاں اور چھوڑ دو چنڈیاں ہم کہتے ہیں اوہ ظالموں اوہ جگڑنا ہے تو سنیوں سے نہ رب سے لڑو میں بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط یہ وارفانہ کا لاکہ ذکر کا اعلان کون کر رہے ہیں تو اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا پر کبھی تھوڑی سی غور کریں نا پورا کرتا کیسے ہے کاش اکل ہوتی دو خدا سے لڑائی یہ دیکھو نا اتنے دشمن ہیں ملاد کم ہو رہے یا بڑھ رہے پر کبھی غور کیا کہ بڑھتا کیسے ہے بڑھنے کا انداز کیسے ہے پہلے آج سے بیس یا تیس سال پہلے ملاد تھا نبی کے دشمن بھی تھوڑے تھے ملاد کی محفلیں بھی تھوڑی تھی آج کا دشمن زیادہ ہوگے ملاد کی محفلیں بھی لیکن زیادہ کے ساتھ ادھر بھی دیکھو پہلے ملاد تھوڑا تھا تو وہ نہیں جو بڑی بڑی مرچیں وہ نظر آ رہی دشمن کمتے نا تو مرچیں بڑی بڑی کاش میری بات کو سمجھاؤ میں آخری بیغام دے رہا ہوں دشمن کے دل پر بھی دستک دے رہا ہوں اوہ دشمن باد آجا باد آجا باد آجا سننی کے ساتھ نہ جگڑ پہلے تیرے اباؤ ایداد بھی تھوڑے تھے وطوے بھی تھوڑے تھے ارے شور چھرابہ تمہارے بڑوں کا تھوڑا تھا ملاد بھی گو محفلے ارے کم تھی خاص خاص گاؤں میں ہوتی اور یہ مرچیں لگتی پر بڑی بڑی لگتی آج دشمن بڑھ گے حریمِ کبریات سے صدای سنیوں اوہ دشمن زیادہ ہو گئے ہیں اب مرچیں بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی لگا نہیں ہیں چیختے جائیں چیختے جائیں اور گلی گلی شور نہ چراغا کرو نہ مرچیں لگاؤ نہ مرچیں لگاؤ اور نہ مرچیں لگاؤ نہ چراغا کرو ہم کہتے ہیں مولانا باد آجا ورنہ آئندہ سار ارے اس سے بھی چھوٹی ہوں گی اور ساری سرخ ہی ہوں گی اقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور ورفانالاکہ بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا اس موضوع پہ جتنے بھی بات عرض کی جائے کم ہے میری ساری گفتگو کا محاصل اور نچوڑ آپ خوش نصیب خدا کی عزت کی قسم ہے آپ خوش نصیب اس لیے کہ دنیا سو رہی ہے اور آپ خدا کے گھر میں بیٹھ کر اپنے نبی کے نعرے لگا رہے ہیں حالانکہ ہمارا نبی ہمارے نعروں کا محتاج ہے دیکھو نا دنیا کا تو حصول ہے نا جس کے نعرے لگائیں اس کی شان بڑھتی جس کے اگر ایم پی اے کے نعرے لگائیں ایم پی اے کی شان بڑھے گا وزیر کے نعرے لگائیں تو وزیر کی شان بڑھتی ہے کرائے کے لوگ لاتی ہیں پیسے دے کر آؤ نا ہزار بیعہ دیں گے ذرا دن کو نعرے لگاؤ ہزار بیعہ دیں گے کہہ تو یہ بڑے ہی شریف ہے بڑے ہی شریف ہے اور خدا کے بندے دنیا داروں کے نعرے لگاؤ تو اس کی شان بڑھتی ہے اور میرا نبی ایسا لجبال ہے جو نبی کے نعرے لگاتے ہیں اس کی اپنی شان بڑھتی ہے اس لیے کہہ رہے ہیں ذکر کردہ رو تو سون محبوب منٹھاردہ اے کملیاں غم دیرے تو پرے رہنگے تو کردہ رو سدہ مصطفی مصطفی فضلتی قاسے برے رہنگے موضوع بڑا لمبا ہے حضور کے ذکر کے حوالے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہِ علیہ میں قبول فرمائے اور ہمارے محسن ہمارے بائی دوست کی بلاکاری اکرم صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ اور آپ کے تمام رفقہ نے بڑی محبت کے ساتھ آج کی اس محفل کو سجایا آپ کے آنے کا آپ کو پھل انشاء اللہ تعالیٰ دنیا میں ملے گا قیامت کے میدان میں میرا بتا فرمائے گا اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے آمین سمم آمین